اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کچھ اسی لیے شروع ہو انسان ایک دن اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن اگر کسی نے ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے جنت ہے ایک دن دیکھ رہے ہیں آپ اور اور تفصیل سے جو حدیث ہے اس کو نقل کروں گا آپ کے سامنے اتنی اہمیت خصوصاً پہلی تاریخ کی کہ جو امام کی ولادت بھی ہے کہ انسان اس دن آغاز کرے ماہ رجب کا روزہ سے اسی میں جو شب جمعہ آئے گی یعنی بعد والی شب جمعہ جو ہوگی اس کو لیلت الرغائب کہا جاتا ہے جو پہلی شب جمعہ ہے جس کو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے آئی یہ چیز ہمیں نہیں معلوم نام کہاں سے ہے نوچندی جمعہ وہ نوچندی کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم لیکن یہ مشہور ہے ہمارا ہندوستان میں کیا وہ کیا تھی وہ کیا ہے نہیں معلوم لیکن اگر کسی نوچندی کی اہمیت ہے تو رجب کی ہے کہ جو پہلی جمعہ جو آتی ہے اچھا یہ بھی کہتے ہیں بروز جمعہ رات آپ دیکھیں بعض پوسٹر میں لکھا ہوتا ہے بروز جمعہ رات یعنی روز بھی ہے رات بھی ہے جمعہ رات یعنی جمعہ کی رات لیکن یہ تھے بروز جمعہ رات یہ پتہ چلا کہ یہ دن ہے یا رات ہے بلاخر ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی دن کا نام ہے پنشمبہ لیکن ہمارے جمعہ رات کے نام سے وہ مشہور ہو گیا ہے وہ دن ہی پورا جمعہ رات ہے دن ہی رات ہو گیا لیکن بلاخر جمعہ رات یعنی جمعہ کی جو رات آ رہی ہیں ماہ رجب کی جو پہلی جمعہ رات ہے وہ لیلت الرغائب کہلاتی ہے لیلت الرغائب یعنی رغبتوں کی رات جس میں انسان اپنے پروردگار کی طرف رغبتیں کرتا ہے اگلی شب جمعہ ہوگی انشاءاللہ جو اس کے عمال ہیں عرص کروں گا نماز ہے ایک دزبارہ رکت جس کو خدا سے کام ہو وہ پڑھے جو مجھے ایسا فارغ ہے اس کو تو کوئی بدلوی نہیں ہے اسی مہینے میں لیلت الرغائب ہے اس کی شرافت کو اور آگے بڑھا رہی ہے خوب احادیث کے باب میں جائیں تو اس مہینے میں توجہ کیجئے اس مہینے میں عجیب ہے واقعاً ماہ رجب کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ کہا ماہ رجب کو رسول اللہ نے ماہ رجب کو خدا کا مہینہ کہا کہتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے شہر اللہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں پروردگار خوب کہتا ہے خود کہہ رہا رجب شہری رجب میرا مہینہ ہے اور میں اس کی جزا دوں گا اس مہینے میں عمال انجام دینے والے کو لیکن میں جس کی طرف بشارہ کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے اور جناب مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رجب میرا مہینہ ہے عجیب مولا کائنات فرماتے ہیں رجب شہری وشعبان شہر رسول اللہ وشہر رمضان شہر اللہ رجب میرا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے قرآن مجید کہہ رہا ہے اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ان سارے مہینے اس کے ہیں اب خودی چھانٹ لیجئے کون سے مہینہ کس کا ہے مجید کی تو سارے مہینہ ہے